موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ اللہین استفا اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہدو ان محمد عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیتا علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمد مجید اللہم مبارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمد مجید اما بعد ناظرین کرام پروگرام روشنی کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہے اور ہمارا موضوع نورِ ہدایت اور اس موضوع کے تحت قرآن پاک سے ہدایت کی روشنی ہدایت کا نور حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے ہر پروگرام میں اور آج اسی تسلسل میں آغاز ہو رہا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر انیس سے ناظرین کرام آیت نمبر انیس کا متعلیہ شروع کرنے سے قبل آپ یہ بات ذہن میں رکھئے کہ یہاں اس سے ماہ قبل کی آیت آیت نمبر اٹھارہ میں اللہ تعالیٰ نے بنیادی حقیقت کی بات کی ہے کہ اس کائنات کی سب سے بڑی اور بنیادی حقیقت وہ توحید ہے اللہ کا یقتعہ ہونا ہے اور اللہ کا ایک الہ ہونا ہے کہ وہ الہ قابل عبادت ہستی بھی صرف وہ ہے اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی ایسی ہستی نہیں جس کے ساتھ کوئی ایسا ایسا تعلق رکھا جا سکے جس کے اوپر لفظ عبادت صادقاتہ ہو یعنی عبادت کا معنی ہوتا ہے اطاعت بالتظلل کہ انتہائی آجزی کے ساتھ کسی کی اطاعت کرنا اور یہ عبادت سوائے اللہ کے اور کسی کی جائز نہیں ہے کیونکہ اللہ اکیلا خالق ہے ہر وہ کام ہر وہ بات جو عبادت سے تعلق رکھتی ہے وہ سوائے اللہ کے کسی اور کی نہیں رکھی جا سکتی کسی اور کے لیے رواہ نہیں رکھی جا سکتی لہذا لا الہ الا ہو یہ بنیادی حقیقت ہے جو پچھلی آیت میں اللہ تعالی نے واضح فرمائی کہ کوئی الہ نہیں کوئی بندگی کے لائق نہیں کوئی ایسی ہستی نہیں جس کے ساتھ خوف اور امیدیں مبستہ کی جا سکیں کوئی مدبر کائنات نہیں کوئی ہوا مقتدر ہستی نہیں کوئی بدیع السماوات والعرض نہیں کوئی زمین و آسمان کو بغیر نظیر اور نمونے کے پیدا کرنے والا نہیں اور سوائے اللہ کے کوئی الہ نہیں یہ بات سمجھا دی اب یہ بنیادی حقیقت اس لئے بیان ہوئی اور یہ جو آج کی آیت آج کی زیر مطالعہ آیت ہے آیت نمبر انیس جس کا آغاز اندین عند اللہ الاسلام سے ہو رہا ہے کہ اللہ کے نزدیک سوائے دین اسلام کے اور کوئی دین نہیں اور اللہ کے نزدیک اسلام ہی دین ہے تو یہ دو یہ جو بنیادی حقیقتیں بتائی جا رہی ہیں اصل میں یہ اس اسلوب کا تسلسل سے ہیں اور اس اسلوب کی بنیاد ہیں جو کسی بھی دعوت کا اسلوب ہو سکتا ہے اللہ نے یہاں اہل کتاب کو دعوت دی ہے ان آیات کے اندر اور دعوت دین کی بنیاد یہ ہے کہ سب سے قبل اگر کوئی شخص دعوت دینا چاہتا ہے تو دعوت دینے سے قبل وہ ان تصورات کو واضح کرے ان عقائد کو اور ان حقائق کو واضح کر کے جو بھی مدعو ہے جس کو دعوت دی جا رہی ہے اس کے اپنے مخاطب کے سامنے رکھے تاکہ وہ واضح تصورات جن کی طرف بلایا جا رہا ہے وہ دوسرے کے اوپر واضح بھی ہوں اور اس کو یہ معلوم بھی ہو کہ مجھے کس طرف بلایا جا رہا ہے لہٰذا اہل کتاب کو اگرچہ اہل کتاب ان کو تورات بھی ملی اہل کتاب سے مراد یہ ہوئی اور سارہ ہے ان کو کتاب بھی ملی تورات اور انجیل اور اس کے اندر اس کا بھی بنیادی نقطہ توحید تھا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی کا بنیادی جو دعوت کا نقطہ ہے وہ توحید ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی بنیادی اس لیے کہ دین ہے ہی اسلام اللہ کے نزدیک آدم علیہ السلام کا دین بھی اسلام تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دین بھی اسلام تھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بھی اسلام تھا تو یہ بنیادی حقیقتیں اصل میں دعوت کا ماحول بنانے کے لیے دعوت کی بنیاد بنانے کے لیے یہ بنیادی حقائق سے آگاہ کیا جا رہا ہے اِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ وَمَقْتَلَفَ الَّذِينَ عُوْتُ الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغِيًا بَيْنَهُمْ اللہ اکبر کہ بے شک اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے اِنَّ الدِّينَ بے شک اصل دین عِند اللہ اللہ کے نزدیک الاسلام وہ اسلامی ہے وَمَقْتَلَفَ الَّذِينَ عُوْتُ الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ اور جو بھی اختلاف کیا ہے اہل کتاب نے وہ سارا کا سارا اختلاف جبکہ ان کے پاس علم بھی آ گیا علم آ جانے کے باوجود ان نے اختلاف کیا بغیم بینہم اور یہ سارے کا سارا اختلاف اصل میں ان کے آپس میں ان کا جو بغیم بینہم آپس کے حسد کی وجہ سے ہوا تھا وَمَنْ يَكْفُرْ بِعَيَاتِ اللَّهِ اور جو لوگ بھی جو کوئی بھی اللہ کی آیتوں کا کفر کرے فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيُّ الْحِسَابِ بِشَكَ اللَّهِ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے ناجین اکرام یہ بغیم بینہم کو وجہ بتایا وجہ بتائی گئی ہے بغیم بینہم کہ اس کی وجہ سے اہل کتاب نے اختلاف کیا بغیم بینہم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی شخص اپنے آپس میں اختلاف کی وجہ سے اس کو افتراق بنا دے آپس میں وہ چاہے اس کی بنیاد حسد بھی ہو سکتی ہے اس کی بنیاد رقابت بھی ہو سکتی ہے اور ایک دوسرے کے خلاف جو انسان کے دل کے اندر سرکشی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں نفرت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں اس کو بغیم بینہم کہتے ہیں یا جو اس کو پنجابی میں شریکہ کہتے ہیں تو شریکے کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا بغیم بینہم آپس کے اختلافات آپس کے حسد کی وجہ سے بغز کی وجہ سے اور ایک دوسرے کے سے آگے بڑھ جانے کی اور سرکشی بغی کا مطلب ہوتا ہے ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانا یا حد سے آگے بڑھ جانا تو جو سماجی تعلقات کی حدود ہیں یا ایک دوسرے کے مقام مرتبہ کی جو حدود رکھی ہوئی ہیں ان کے آگے بڑھ جانا یہ بغیم ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا طرز عمل اختیار کرنا چاہے وہ حسد کی بنیاد پر ہو چاہے ذاتی خواہش کی بنیاد پر ہو جب آپ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے اور ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف کرنے کی وجہ سے جو ایک رویہ رکھتے ہیں وہ بغیم بینہم تو ظاہر ہے کہ قرآن جب کہہ رہا ہے کہ اطل کتاب نے العلم آ جانے کے باوجود یعنی یہودیوں کے اوپر تورات نازل ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تو مسلمان تھے یہودی تو بعد میں بنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تو مسلمان تھے عیسائی تو بعد میں بنے لہٰذا ان سب میں جو اصل وجہ ہے جنہوں نے وحی الہی سے ان کو دور کیا اور جنہوں نے اس دین سے انحراف کیا اس کی وجہ ان کے آپس کے اختلافات تھے اب اس میں یہ بھی دیکھ لیے کہ یہودیوں کے یہودیوں کے ساتھ اختلافات یہودیوں کے باہمی اختلافات بھی اس سے مراد ہیں اور اسی طرح عیسائیوں کے جو باہمی اختلافات ہیں وہ بھی اس سے مراد ہیں اور اس سے مراد یہودیوں کے عیسائیوں کے ساتھ جو اختلافات تھے وہ بھی موجود ہیں قرآن کہتا ہے وَقَالَتِ الْيَهُدُ وَلَيْسَتِ النَّصَارَ عَلَىٰ شَعِينَ وَقَالَتِ النَّصَارَ لَيْسَتِ الْيَهُودُ وَعَلَىٰ شَعِينَ یہودی عیسائیوں کے اوپر الزام لگاتے ہیں یہودیوں کے اوپر الزام لگاتے ہیں نصارہ کہتے ہیں کہ یہودی کسی چیز پر اختلاف نصارہ کا آپس کا اختلاف یا یہود و نصارہ کا ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف یہ وہ ساری چیزیں ہیں جنہوں نے ان کو دین کی طرف آنے نہیں دیا یا پھر ایک اور اختلاف جو ان سب نے یہود و نصارہ نے دونوں نے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا وہ بھی بغیم بینہ ہوں گی ہے اس کی وجہ بھی خاندانی رقابت بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل کا جو تصور ہے کہ ہم بنی اسرائیلی ہیں تم بنی اسماعیلی ہو ہمارا استحقاق تھا تم نے کیسے لے لیا نبی جو ہونا چاہیے تھا وہ بنی اسرائیل میں سے ہونا چاہیے تھا یہ یہودیوں کا خیال تھا اور نصارہ کا خیال تھا تو چونکہ اگر نبی بنی اسرائیل سے آ جاتا تو تورات نے نشاندہی فرمائی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف آوری کی پیشنگوئی کی تھی تورات نے انجیل نے بھی پیشنگوئی کی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نشانیاں بتائی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا اور آخری نبی کی آمد کا انتظار تو وہ کر رہے تھے یہود تو یسرب میں آئے ہی اس لیے تھے اور یسرب کے پاس آکے آباد ہی اس لیے تھے ان کو معلوم تھا ان کی کتابوں کے ذریعے سے کہ جو آخری نبی کا جو مقام حجرت ہوگا وہ یہی دار الحجرت یسرب ہوگا لہذا وہ آکے وہاں پہ آباد ہوگئے تھے کہ یہ آخری نبی آئیں گے اور ان کا انتظار کر رہے تھے کہ وہ آئیں گے اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو قرآن کہتا ہے یعرفونہو کما یعرفون ابناہم انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچان لیا جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں یعنی ہر کوئی پہچاننے میں غلطی نہیں ہوئی کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہی ہے مانا کیوں نہیں مانا صرف اس لیے نہیں بنی اسرائیل سے کیوں نہیں آیا یہ ہمارے خاندان میں سے ہونا چاہیے تھا یہ تو ہمارے کزنز ہیں بنی اسرائیل تو ان میں آیا ہے ہمارے اندر نہیں آیا تو صرف اس جھگڑے کی وجہ سے اس بغیم بینہم کی وجہ سے اس اختلاف کی وجہ سے اس رقابت کی وجہ سے نہیں مانا علی علم آ گیا قرآن نازل ہو گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے لیکن نہیں مانا یہ تو اختلاف کی وجہ ہے یہود کی نصارہ کی اہلِ کتاب کی قرآن کہتا ہے اختلاف انہوں نے اس وجہ سے نہیں کیا کہ ان کو دین سمجھ نہیں آیا اختلاف انہوں نے اس وجہ سے نہیں کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو پہچان حاصل نہیں ہوئی بلکہ انہوں نے اپنے آپس کے افتراب کی وجہ سے آپس کے سرکشی کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ نفرت کی وجہ سے لیکن دین تو دین ہے وہ تو سب کو سمجھ آیا سب کی سمجھ میں تھا آج بھی سب کی سمجھ میں ہے لوگ صرف اور صرف اپنے ذاتی اختلافات کے ویسے دین کو سمجھنے کوشش نہیں کرتے اور وہ دین کیا ہے اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ سبحان اللہ اتنا خوبصورت اور اتنا جامع اور اتنا اہم یہ فقرہ ہے اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ دیکھیں اللہ کے نزدیک دین صرف اور صرف اسلام اللہ تعالیٰ نے دین حضرت آدم علیہ السلام کو بھی یہی دین دیا نو علیہ السلام کو بھی یہی دین دیا عدریس علیہ السلام کو بھی یہی دین دیا اور وہاں سے لے کر آخر تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین دیا دین اسلام تھا شریعتِ البتہ مختلف تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہم جو انبیاء ہیں ہم اخوتن علاتن ہم علاتی بھائی ہیں کہ ہمارا دین ایک ہی اللاتی بھائی اس کو کہتے ہیں کہ جس کا باپ ایک ہو مائے مختلف ہو ان کو اللاتی بھائی کہتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم سارے انبیاء آپس میں اللاتی بھائی ہیں اس لیے کہ ہمارا دین ایک ہے شریعتیں مختلف ہیں شرائع مختلف تھے آدم علیہ السلام کے ہاں شریعت مختلف تھی اور شریعت تبدیل ہوتی رہی دین تبدیل نہیں گوا شریعت کا مطلب وہ طریقہ کار ہے وہ انتظامی اور اصولی طریقہ کار ہے جس کے تحت کوئی بھی شخص زندگی گزار سکتا ہے اس ضابطے میں تبدیلی ہوتی رہی ہے اصولوں میں کبھی تبدیلی نہیں ہوئی اور شریعت میں تبدیلی ہوئی ہے دین میں کبھی تبدیلی نہیں ہوئی تو دین کا جو آخری ورشن ہے اور اس شریعت کا بھی آخری ورشن شریعتوں کی آخری شریعت وہ اور قیامت تک یہ قائم رہنے والی شریعت یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے لہٰذا انت دین عند اللہ الاسلام سے کیا مراد ہے ناظرین اکرام دین شروع ہوا تھا حضرت آدم علیہ السلام سے مکمل کہاں ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ کوئی شخص کہے کہ دین تو دین اسلام ہے اور اس پر اسلام پر عمل کرنا ہے میں قرآن پر عمل کرلوں گا یہ کافی ہے تو سب سے پہلی بات جو اس سلسلے میں دین کے تصور کو واضح کرنے کے لیے ضروری ہے وہ یہ کہ کتاب ڈائریکٹ کبھی نہیں پہنچی کسی کو لوگ جو کہتے ہیں قرآن کو مانتے ہیں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو یا آپ کی حدیث کے بارے میں ہمیں اشکوک شبہت ہے نعوذ باللہ من ذالک یہ ایک بات ذہن میں رکھیے ایسا تو ہوا تاریخ میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک ایسے نبی آئے ایسے رسول آئے ایسے نبی موجود ہیں جن کو کوئی کتاب عطا نہیں ہوئی لیکن ایسی کتاب ایک بھی نازل نہیں ہوئی جس کے ساتھ کوئی نبی نازل نہیں ہوا ابتداء بنیاد نبی ہے شخصیت ہے اس کے ساتھ کتاب آتی ہے کبھی یہ نہیں ہوتا کہ کتاب آئی اور نبی نہیں آیا یہ تو ہوا کہ نبی آیا اور کتاب نہیں آئی لیکن ایسے ہو کہ کتاب آئی ہو نبی نہ آیا ہو ایسے کبھی نہیں ہوا تو اس کا مطلب ہے اصل جو اہم بات ہے وہ اس شخصیت کا مبعوث ہونا ہے اور جب آخری شریعت میں آخری کتاب قرآن پاک موجود ہے تو اس کا مطلب ہے اس قرآن کے نزول سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطور نبی اور رسول مبعوث ہوئے لہذا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کو نہ ماننے اور قرآن کو ماننے اور قرآن پھر آیا کہاں سے قرآن آپ کو کہاں سے پتا چلا قرآن کہاں سے ملا قرآن صورت المائدہ میں کہتا ہے کہ اليوم اکملت لکم سبحان اللہ آج کے دن تمہارا دین مکمل ہو گیا اب یہ قرآن نے کہا یہودی ملا تھا نا ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کو اور اس نے کہا کہ تمہارے قرآن میں ایک ایسی آیت ہے کہ اگر وہ ہمیں ملتی تو جس دن وہ آیت نازل ہوئی تھی ہم اس کو یوم عید بنا لیتے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جس دن نازل ہوئی ہے میں وہاں پہ موجود تھا اور مجھے معلوم ہے کہ کس دن نازل ہوئی تھی یوم عرفہ کو یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ حجات الودا کے موقع پر یہ راضل ہوئی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ ہمیں جس دن یہ آیت ملی ہے وہ دن پہلے سے ہی ہمارا یوم عید ہے پہلے سے اہم دین دین کا بہت اہم جز ہے اور بہت اہم دن ہے لہٰذا تمہاری یہ بات کہ ہم اس کو بنا لیتے ہمارے لیے تو اللہ نے پہلے ہی اس دن کو بہت اہم بنایا ہے یوم عرفہ ہو یا یوم نحر ہو یعنی یوم نحر یا یوم عرفہ ان دونوں میں کسی ایک دن میں یہ نازل ہوئی تو دونوں دن ہی مسلمانوں کے لیے بہت اہم ہے بہرحال یہ آیت یہ نازل ہوئی کہ یوم اکملتو لکم دینکم آج ہم نے اپنا دین مکمل کر دیا آج میں نے تمہارے اوپر اپنا دین مکمل کر دیا واطممتو علیکم نعمتی اپنے نعمت تمہارے اوپر اتمام کر دیا وردیتو لکم الاسلام عدینہ اور وہ جو مکمل کیا ہے نا دین دین کے اتبار سے جو میں نے چیز پسند کی ہے وہ دین دین اسلام ہے اسلام کو دین پسند کیا اور آج مکمل ہوا یعنی جو شروع ہوا تھا حضرت آدم علیہ السلام سے آج مکمل ہوا دیکھیں یہاں دو لفظ دو کلمات اللہ کریم نے استعمال فرمائے ہیں ایک ہے تکمیل کا اور دوسرا ہے اتمام کا تکمیل کسی چیز کی اس وقت ہوتی ہے جب کسی چیز میں کمی ہو اور وہ پوری ہو جائے کمی پوری ہو جائے تو وہ تکمیل ہوتی ہے یعنی نقص ہو نقص کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خامی ہو نقص کا مطلب ہے کمی ہو کمی ہو اور وہ پوری ہو جائے تو یہ تکمیل ہوتی ہے اور کوئی جاری سلسلہ سلسلہ جاری ہو اور وہ ایک وقت پر آ کر مکمل ہو جائے تو اس کو اتمام کہتے ہیں یعنی کسی چیز میں اگر کوئی کمی ہے تو اس کمی کو پورا کر دیا جائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی آپ نے فرمایا کہ دین اسلام کی کیفیت ایسے ہے جیسے ایک محل ہو ایک کسی نے خوبصورت محل بنایا آپ نے فرمایا میری مثال ایسے ہے جیسے کسی شخص نے ایک خوبصورت محل بنایا اور اس سارے محل کو اس کے سارے پہلو بڑے خوبصورت تھے لیکن ایک اینٹ کی کمی رکھ دی گئی اس میں یعنی محل بہت اچھا تھا لیکن اس میں ایک اینٹ کی کمی تھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دین اسلام کے محل میں وہ اینٹ میں ہوں اب میں آ گیا ہوں گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آیا آپ مبوس ہو گئے اور وہ جو دین اسلام کا محل تھا وہ مکمل ہو گیا جو کمی تھی وہ مکمل ہو گی وَأَطْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي اور میں نے اپنی نعمت تمہارے پر مکمل کر دی اتمام اس وقت کہا جاتا ہے جاری سلسلہ یعنی جو سلسلہ شروع ہوا تھا حضرت آدم علیہ السلام سے اور اس کا آج اتمام ہو رہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وَأَطْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي یعنی کتابوں میں آپ دیکھتے ہیں اب تو خیر رواج ختم ہو گیا تھوڑی سی پچیس تیس سال قبل کی کتابیں آپ دیکھیں اگر تو اس کے اوپر جب مصنف اپنی کتاب مکمل کرتا تھا وہ آخر پر لکھ دیتا تھا تمت بالخیر آج یہ خیر سے مکمل ہو گئی تو گویا جب میں کتاب لکھنی شروع کی تھی دو سال پہلے تین سال پہلے چند مہینے پہلے جب بھی لکھنی شروع کی تھی لکھتے 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 آج اتمام ہو گیا تو حضرت آدم علیہ السلام سے جو دین شروع ہوا تھا وہ بھی مکمل ہو گیا اگر یہ سلسلہ جاری تھا تو مکمل ہو گیا رک گیا اتمام تو علیکم نعمتی اور اگر یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کسی نقص میں تھا کسی کمی میں تھا اس کی کمی پوری ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو کمی پوری ہو گی دونوں طرح سے مکمل ہوئی اور وہ کیا مکمل ہوئی کون سی چیز مکمل ہوئی فرمایا اکملتو لکم دینکم میں نے تمہارے لئے اپنا دین تمہارا مکمل کیا اور اتمام تو علیکم نعمتی نعمت مکمل کی اب دین اور نعمت کیا ہے وَرَضِیتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينَ اور وہ دین اور نعمت کیا ہے وہ اسلام ہے اِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ گویا دین مکمل ہوا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے ساتھ اب دین کا حوالہ وہ ہوگا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منسلک ہوگا دین کا حوالہ صرف اور صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے آپ اس کو کسی اور طرح سے بھی سمجھ لیجئے دیکھیں دین نازل ہونا شروع ہوا اللہ کی طرف سے آدم علیہ السلام نوح علیہ السلام چلتے چلتے حضرت موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام اور آ گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب دین کس کا ہے اللہ کا ہے دین اللہ کا ہے لیکن ہم تک کیسے پہنچا ہمیں کیسے پتا چلا کہ کون سا دین ہے دین آیا اس کا ذریعہ اور حوالہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نازل بھی روح العمین تنزیل من رب العالمین نازل کیا ہے یہ نازل کیا گیا ہے تمام جہانوں کے رب کی طرف سے اس لئے کہ دین اللہ کا ہے لہٰذا نازل تو اسی کی طرف سے کیا گیا ہے لیکن لے کے کون آیا نازل بھی روح العمین اس کو لے کے آنے والے امانتدار فرشتہ روح العمین یہ حضرت جبریل علیہ السلام کا لقب ہے روح العمین امانتدار فرشتہ لے کے آیا اب ناظرین کرام یہاں پہ بہت ہی اہم بات ہے جس کی طرف ہم سب کی توجہ مقصود اور مطلوب ہے کہ دیکھیں فرشتہ تو فرشتہ ہی ہوتا ہے اس کو امانتدار کیوں کہا اس کو امانتدار اس لیے کہا کہ دین کا معاملہ تھا ہر فرشتہ کوئی بھی فرشتہ لے کے آتا تو فرشتے کے اندر انحراف کا مادہ ہی نہیں ہے فرشتے کو اللہ نے وہ خصوصیت ہی نہیں دی وہ اختیار دیا ہی نہیں جو وہ اللہ کے حکم سے انحراف کرے تو کوئی بھی فرشتہ لے کے نازل ہوتا اور یہ کہہ دیا جائے کہ فرشتہ لے کے نازل ہوا تو اس کے مفہوم کے اندر یہ بات شامل ہوتی ہے کہ اس میں غلطی کی گنجائش نہیں لیکن فرمایا نازل بحر روح الامین پھر بھی جو فرشتہ اس دین کو لے کے نازل ہوا ہے وہ کون ہے وہ امانتدار فرشتہ ہے تاکہ لوگوں کے ذہنوں سے یہ بات نکل جائے کہ دین کا معاملہ ہے اس کے بارے میں قطعان کسی قسم کا شک و شبہ نہیں کیا جا سکتا لیکن اس امانتدار فرشتے نے دین لا کے کہاں نازل کیا نازل کیا نازل کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطحر پر نازل کیا سبحان اللہ دین اللہ کا لانے والا فرشتہ اور لا کے کہاں رکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اب ناظرین کرام ذرا سمجھئے بات کو اند دین اند اللہ الاسلام کا تصور واضح کر لیجئے کہ دین اللہ کا لانے والا مانتدار فرشتہ اور نازل ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطحر پر تو دل کی بات لوگوں کو کیسے پتا چلتی ہے اگر کسی کے شخص کسی شخص کے دل میں کوئی بات ہو تو دوسرے کو کیسے پتا چلتی ہے ظاہر سی بات ہے کہ جب وہ بولے گا تو پھر لوگوں کو پتا چلے گی یا وہ کوئی کام کرے گا تو بھی پتا چلے گی اس کے اظہار کا کوئی نہ کوئی طریقہ تو اختیار کرے گا جب وہ ظاہر کرے گا تو پھر پتا چلے گا اچھا اس کے دل میں یہ ہے اب اندازہ کیجئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر بولے آپ اگر کچھ کر کے دکھائیں یا آپ کے سامنے کوئی کام ہو اور آپ اس کو برقرار رکھیں ان تینوں باتوں کو حدیث کہتے ہیں یعنی آپ حدیث کی کتابوں میں حدیث کی ڈیفینیشن دیکھیں تو حدیث کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ ما صادر آنن نبی جو بھی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صادر ہو من قول اور فعل اور تقریر وہ قولی طور پر ہو فعلی طور پر ہو یا برقرار رکھنے کے اعتبار سے ہو کوئی بھی چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صادر ہو وہ حدیث کہلاتی ہے اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بولے تو پتا چلا کہ قرآن ہے گویا حدیث سے قرآن ثابت ہوا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بولے ہیں آپ نے فرمایا ہے کہ یہ قرآن ہے تو پھر قرآن ثابت ہوا ہے قرآن کو جو شخص یہ کہتا ہے کہ میں قرآن کو مانتا ہوں لیکن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو نہیں مانتا اس سے یہ پوچھا جائے کہ کیا قرآن اس کے اوپر ڈائریکٹ نازل ہوا ہے کیا براہ راست اس کے اوپر نازل ہوا ہے وہی زمان اقدس ہے جس سے قرآن نازل ہوا ہے جس سے قرآن وارد ہوا ہے اور وہی زبانِ اقدس ہے جس سے حدیث وارد ہوتی ہے اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات فرمائے اور آپ فرمائے یہ قرآن نہیں ہے تو وہ قرآن بنے گا یقیناً نہیں بنے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یہ دین ہے تو دین بنے گا اگر آپ فرمائے کہ یہ دین نہیں ہے تو وہ دین بنے گا نہیں بنے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں حوالہ ہے اصل ریفرنس آپ فرمائیں کہ یہ قرآن ہے تو قرآن ہوگا آپ فرمائیں کہ یہ دین ہے تو دین ہوگا جو بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی نہیں آپ نے بتائی نہیں آپ نے سمجھائی نہیں صحابہ کو سکھائی نہیں وہ دین نہیں ہو سکتا دین صرف وہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اس لیے کہ دین کا حوالہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو قرآن ہے قرآن ثابت ہوا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلنے کی وجہ سے اگر کہیں اور سے آئے اور کوئی شخص کہے یہ قرآن ہے تو قرآن بن جائے گا سوالی پیدا نہیں ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ حوالہ ہے جس سے یہ دین دین بنتا ہے قرآن قرآن بنتا ہے اور پورے ذابطے اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے اب دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے کبھی کوئی بات غصے میں آدمی نکل جاتی ہے کبھی خوشی سے کوئی بات نکل جاتی ہے تو صحابہ اکرام نے پوچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی آپ غصے کی حالت میں ہوتے ہیں کبھی آپ خوشی کی حالت میں ہوتے ہیں اور کبھی آپ کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں تو مختلف حالتیں انسان کے اوپر آتی ہیں مختلف کیفیتیں تو ایسا نہ ہو کہ کسی موقع پر ہم لکھ لیں تو وہ بات آپ کی جذبات اس میں شامل ہوئے ہوں یا کوئی جذباتی کیفیت یا کسی حالت کا یا کسی سیچویشن کا اس کے اندر کوئی دخل ہو تو کیا آپ جب خوشی اور غصے کی حالت میں ہوتے ہیں پھر بھی لکھ لیا کریں تو نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں لکھ لیا کرو اس لیے کہ ما یخرجو منہو اللہ الحق اس مو کو اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دہانہ اقدس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی نہیں ہے سوائے حق کے کوئی چیز نازل جس سے کوئی سوائے حق کے کوئی چیز وارد ہو اللہ نے ایسا بنایا ہی نہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اتھارٹی دی ہے وما ینتق عن الہواء انہوا الا وحی یوحا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے نہیں بولتے بلکہ وہ اللہ کی وحی سے بولتے ہیں اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے پھر بولتے ہیں اب ہر وہ حوالہ قرآن بنے گا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بنے گا دین بنے گا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بنے گا اب دیکھ لیجئے کہ جبریل علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے دین لے کے وہی آتے تھے لیکن وہ ڈائریکٹ اگر دے کے چلے جاتے ہیں قرآن لاتے اور آ کے مکہ میں رکھ کے چلے جاتے ہیں قرآن لاتے مدینہ منورہ میں رکھ کے چلے جاتے قرآن لاتے اور کسی کو دے کے چلے جاتے تو دین دین نہ بنتا اس لیے کہ دین کی آثورٹی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے جبریل نہیں ہے جبریل صرف لانے والے ہیں آثورٹی نہیں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کہیں تو وہ آثورٹی ہیں آپ کی زبان اقدس سے جو نکلے وہ قانون بنتا ہے صحابی نے پوچھا نا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے گھر کا حج کرنا ہر صحابی استطاعت پر فرض ہے اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فمائے اللہ نے تمہارے اوپر حج فرض کر دیا ہے اب حج کیا کرو صحابی پوچھتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر سال کرنا ہے کیا ہر سال حج کرنا ہے آپ خاموش رہے تھوڑی دیر بعد پھر پوچھتا ہے کیا ہر سال کرنا ہے آپ پھر خاموش رہے تیسے دفعہ پھر اس نے پوچھا آپ خاموش رہے پھر بعد میں آپ نے فرمایا کہ تمہارے جواب میں اگر میں کہہ دیتا نا ہاں لو قلت نعم لوجبت اگر میں ہاں کہہ دیتا تو تمہارے اوپر حج ہر سال ہی فرض ہو جاتا اور پھر تو مسئبت میں پڑ جاتے ہیں ہر سال اگر حج کرنا پڑتا ہر شخص کو تو کتنا مشکل کام تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہاں کہہ دے تو دین بن جاتا ہے آپ نہ کہہ دے تو دین بن جاتا ہے آپ خاموشی اختیار فرما لے تو بھی دین بن جاتا ہے یہ اتھاریٹی نبی اکرل صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین علیہ السلام وہ لانے والے تو ہیں لیکن اتھاریٹی نہیں ہے اس کو آپ یوں سمجھ لیجئے جو واقعہ ہے جس کو حدیث جبریل کہا جاتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے تھے بڑی مشہور حدیث ہے بڑا مشہور واقعہ ہے کہ حضرت تمہیں فاروق رضی اللہ تعالی روایت کرتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ایک شخص آیا جس کے کپڑے انتہائی سفید تھے اور بال انتہائی سیاہ تھے اور کوئی لا یرا علیہ اثر السفر کوئی اس کے اوپر سفر کے آثار بھی نمائی نہیں تھے وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا عَدْ ہم میں سے کوئی جانتا بھی نہیں تھا اس کو یعنی اب دیکھیں نا حیرتوں کی ایک داستان ہے حیرتوں کا ایک مجموعہ ہے کہ ایک شخص آ کے بیٹھتا ہے انتہائی سفید کپڑے انتہائی سیاہ بال انتہائی سفید کپڑے انتہائی سیاہ بال اور اس کو کوئی جانتا بھی نہیں اس کا مطلب یہ کہ اگر وہ دور سے آیا ہے تو اس کے اوپر آثار سفر ہونے چاہیے وہ بھی کوئی نہیں ہے اور اگر وہ قریب کا ہے تو کوئی جانتا ہونا چاہیے تو کوئی جانتا بھی نہیں ہے آثار سفر بھی نہیں ہے سب حیران ہے کہ یہ کون ہے پھر وہ آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جیسے بیٹھا ہے گھٹنے سے گھٹنا ملا کے ایسے بیٹھنے کو بھی لوگوں نے بڑا تعجب سے دیکھا پھر اس نے آ کے کہا کہ میں کچھ سوال پوچھنا چاہتا ہوں اور اس نے سوال تین پوچھے چار سوال پوچھے اخبرنی عن الیمان اخبرنی عن الاسلام اخبرنی عن الاحسان اخبرنی عن الساع یعنی سوالات پوچھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جوابات دیتے رہے اس نے پوچھا مجھے اسلام کے بارے بتائیے آپ نے فرما دیا اس نے ایمان کے بارے پوچھا آپ نے اسے کے بارے بتا دیا اس نے قیامت کے بارے پوچھا آپ نے فرمایا مل مسئول عنہ بیعلا من السائل کہ جتنا تم جانتے اتنا ہی میں جانتا ہوں قیامت کے بارے میں علم سوائے اللہ کے کسی کے پاس نہیں ہے پھر اس نے کہا چلیں اخبرنی عن الاسلام اشراتیہ مجھے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں بتا دیئے آپ نے چند نشانیاں بتا دیئے اچھا یہ سوال وہ کرتا رہا صحابہ اگرام کہتے ہیں ہم حیران تھے کہ جب وہ سوال کرتا تھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے تھے تو وہ آگے سے کہتا تھا صدقتہ آپ نے صحیح کہا ہے اب اندازہ کیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں خود ہی سوال پوچھتا ہے اور سوال جب آپ جواب دے دیتے ہیں پھر کہتا ہے صدقتہ آپ نے صحیح کہا تو صحابہ کہتے ہیں فعجب نہ لہو ہمیں یہ بات بھی انتہائی حیرت میں مبتلا کر گئی کہ یا سالوہو و یا صدقوہو سوال بھی پوچھتا ہے ساتھ تصدیق بھی کرتا ہے اگر اس کو معلوم نہیں تھا تو پھر تصدیق کیسے کرتا ہے اگر پہلے سے معلوم تھا تو پھر سوال کیوں کرتا ہے یعنی حیرتوں کی داستان ہے سارے صحابہ اکرام حیرت میں مبتلا ہے اور پھر وہ شخص سارے سوالات کر کے اٹھ کے چلا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کچھ دیر بیٹھے رہے آپ فرماتے ہیں فَلَبِسْتُ مَلِیَا میں کچھ دیر بیٹھا رہا بعد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عمر اتدریمن السائل عمر جانتے ہو یہ کون تھا آنے والا اب اس کا مطلب ہے صحابہ اکرام میں سے کسی نے نہیں پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون ہے یہ بھی ایک عدب کا تقاضہ ہے یہ بھی ایک استاد کے حقوق کا اور استاد کے عدب کا ایک تعظیم کا ایک تقاضہ ہے کہ استاد خود بتائے نہیں تو آپ خاموش رہے بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر سے خود پوچھا عمر نے نہیں پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون تھا آپ نے خود پوچھا اتدریمن السائل عمر جانتے ہو کہ یہ کون تھا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں میں تو نہیں جانتا آپ جانتے ہیں یہ اللہ جانتا ہے یہ کیا معلوم تو اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی آپ فرمایا کہ ہوا جبریل یہ جبریل تھے یہ جبریل علیہ السلام آئے تھے اور آئے تھے تمہیں تمہارا دین سکھانے اب اس سے بات پتا چلی کہ دین سکھانے وہ آئے تھے اور یہ جو حیرتوں کی داستان ہے پورا واقعہ اب چاہیے یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہم کرتے ہیں کہ کوئی شخص آیا ہے ہم کہتے ہیں کہ یہ فلان شخص آیا ہے یہ تمہیں دین سکھانے آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے کہ یہ جبریل علیہ السلام تشریف لائے ہیں یہ تمہیں تمہارا دین سکھانے چاہتے ہیں چلو بھی جبریل دین سکھاؤ اور جبریل علیہ السلام شروع ہو جاتے تقریر کر دیتے یہ اسلام ہے یہ احسان ہے یہ ایمان ہے اور پھر یہ قیامت کی نشانی ہے وہ ساری باتیں بتا کے وہ چلے جاتے ہیں دین سیکھا جاتا ایسا ہو سکتا تھا لیکن جبریل کے کہنے سے دین دین نہیں بنتا دین اس وقت بنتا ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلے آئے تو جبریل تھے دین سکھانے لیکن کہلوایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے گویا بات یہ سمجھ میں آئی کہ جو بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلے آپ کا کیا ہوا عمل نہ ہو یا آپ کا برقرار رکھا ہوا عمل نہ ہو تو وہ دین دین نہیں بنتا اب جب ہم بات کرتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام تو صرف اور دین اسلام تو صرف وہ دین ہے جس کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ موجود ہے اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ ختم ہو جائے تو وہ دین دین ہی نہیں ہے آپ نے پھر وہ دین 23 برس لگایا آپ نے سکھایا سمجھایا صحابہ اکرام کو بتایا پھر آپ نے پوچھا اب دیکھیں نا ٹریل دیکھ لیں کہ یہ کیسے دین کی ٹریل کیا ہے اللہ کا دین جبریل امین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر آگے کون ہے صحابہ اکرام صحابہ اکرام کو آپ نے سکھایا سمجھایا کتنا عرصہ 23 برس تک پھر جب 23 برس سمجھانے سکھانے کے بعد آپ نے پہلے دن نہیں پوچھا 23 برس بعد پوچھا حَلْ بَلْلَغْتُكُمْ خُطْمَ حَجَّةُ الْوِدَا کے موقع پر آپ نے پوچھا کیا میں نے پہنچا دیا ہے وہاں سے تو پہنچایا تھا جبریل نے اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے پہنچایا تو آپ نے پوچھا کیا میں نے پہنچا دیا ہے تو سارے صحابہ نے بیق زبان ہو کے کہا قَدْ بَلْلَغْتَ وَأَدْدَيْتَ وَنَسَحْتَ اے اللہ کے حبیب آپ نے ہمیں پہنچا دیا ادھاق ادا کر دیا اور ہماری خیرخائی کر دی ہمیں سب کچھ آپ نے پہنچا دیا پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے گواہی مانگی مسلم شریف کی حدیث مسلم شریف کی حدیث کے مطابق آپ آسمانوں کی طرف دیکھتے تھے انگلی اوپر اٹھاتے تھے اور پھر انگلی سے اشارہ لوگوں کی طرف کرتے تھے آپ نے فرمایا اللہم اشہد اللہم اشہد تین دفعہ آپ نے آسمانوں کی طرف دیکھ کے فرمایا اللہ تو بھی گواہ ہو جا اللہ تو بھی گواہی دے دے اللہ تو بھی گواہ ہو جا پھر اللہ نے گواہی دی یہ آیت اس موقع پر نادل ہوئی ہے جو صورت المائدہ کی ہے تو یوں ناظرین اکرام بات یہ سمجھ میں آئی دین کیا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اب اس کے بعد پھر آپ نے فرما دیا من احدث فی امرنا حادا ما لیس منہ فوردن اب کوئی شخص اگر اس دین کے اندر جو آج مکمل ہو گیا ہے اگر کوئی شخص اس دین کے اندر کوئی نئی بات ڈالے اپنی طرف سے کوئی شخص دین میں نئی بات ڈالے جو اس میں پہلے نہیں تھی خود سے خودساختہ بات اس میں ڈالنا چاہتا ہے فہو ردن فرمایا وہ ریجیکٹڈ ہے اس کا کوئی تعلق دین کے ساتھ نہیں ہے اور اس کو دوسرے لفظہ الفاظ میں یوں بھی فرمایا من عمل عملا لیسا علیہ امرنا کوئی بھی شخص کوئی ایسا عمل کرتا ہے جس کے اوپر ہمارا حکم نہیں ہے لیسا علیہ امرنا یعنی مدینے والے کی مہر نہیں ہے جس کے اوپر مدینے والے کی مہر نہیں ہے فہو ردن وہ ریجیکٹڈ ہے اب بات یہ سمجھ میں آ گئی کہ ہر وہ بات دین ہے جس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ موجود ہے ہر وہ بات دین ہے جس پر مدینے والے کی مہر موجود ہے اور جس بات پر مدینے والے کی مہر نہیں لگی وہ دین نہیں ہو سکتا اللہ اکبر اور کوئی حوالہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات جس میں حوالہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ ہو وہ دین نہیں ہو سکتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے و دین کو ماننا یہی جنت میں جانے کا باعث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدی ہی اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے لا يسمع بی من حدہ الامہ یہودیوں ولا نصرانیوں کوئی چاہے یہودی ہو چاہے عیسائی ہو یعنی امت دعوت اور امت اجابت میں سے کوئی بھی ہو میری اس امت میں سے کوئی بھی شخص ہو جس کے کان میں یہ بات پڑ گئی کہ میں یعنی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں آ گیا ہوں کسی نے میرے بارے میں سن لیا وَلَمْ يُؤْمِمْ بِالَّذِي اُرْسِلْتُو جو میں لے کے آیا ہوں اس کے ساتھ وہ ایمان نہیں رکھتا اِلَّا قَانَا أَصْحَبَ النَّارِ اس ہاتھ وَثُمَّا يَمُوتُو وَلَمْ يُؤْمِمْ بِالَّذِي اُرْسِلْتُ بِهِ یعنی پھر وہ مرتا ہے اس حالت میں کہ وہ میرے اوپر ایمان نہیں رکھتا اور میری لائیوی ہدایت پر ایمان نہیں رکھتا تو اِلَّا قَانَا أَصْحَبَ النَّارِ وہ پھر جہنمیوں میں سے ہوگا وہ کبھی جنت میں نہیں جا سکتا تو بات یہ سمجھ میں آئی ناظرین کرام اِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ کا معنہ یہ ہے کہ دین تو اللہ کا ہے پہنچانے والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں لہٰذا آج کے دور میں اگر کوئی شخص دین کا کوئی ایسا کام دین کے نام پر کوئی ایسا کام کر رہا ہے جس پر محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حوالہ نہیں ہے مدینے والے کی مہر نہیں ہے تو وہ بات دین نہیں ہو سکتی اس کا نام آپ اپنا ذوق رکھ لیں اپنا رواج رکھ لیں اس کو آپ اپنی مرضی کوئی بات کر لیں اس کا نام آپ کوئی رسم رکھ لیں آپ کوئی بھی اس کا نام رکھ لیں اس کو کبھی دین نہیں کہا جا سکتا دین تو صرف وہ ہوگا جس کے اوپر مدینے والے کی مہر ہوگی مدینے والے کا حوالہ ہوگا اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا کہ ما ترک تو شئین شئین میں نے کوئی چیز ایسی نہیں چھوڑی یقربکم الاللہ ویبعدکم من النار جو تمہیں اللہ کے قریب لے جا سکتی تھی اور جہنم سے دور لے جا سکتی تھی اللہ امرتکم بھی مگر میں نے وہ تمہیں سکھا دی میں اس کا حکم دے دیا اور پھر یہ ساتھ یہ بھی فرمایا ما ترک تو شئین میں نے ایک بھی بات ایسی نہیں چھوڑی یبعدکم من اللہ ویقربکم النار جو تمہیں اللہ سے دور لے جا سکتی تھی اور جہنم کے قریب لے جا سکتی تھی اللہ نہیتکم عنہ مگر میں نے تمہیں اس سے منع کر دیا گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی طرف سے ملنے والا پورا دین پورا کا پورا ہم تک پہنچا کے تشریف لے جا چکے اب یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم جس دین پر عمل کر رہے ہیں کیا وہ مدینے والے کا لائے ہوا دین ہے یا ہمارے اپنے ذوق اس میں شامل ہو گئے ہیں ہماری باتیں اس میں شامل ہو گئی ہیں اور ہمارے آب و ہوا کے اثرات اس میں شامل ہو گئے ہیں ہمارے معاشرے کے اثرات اس میں شامل ہو گئے ہیں تو جب تک ہمیں دین کی بات سیکھنی ہو تو جب تک ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک نہ پہنچیں اس وقت تک ہم دین کی بات کنفرم نہیں کر سکتے میری بات دین نہیں ہو سکتی آپ کی بات دین نہیں ہو سکتی دین صرف وہی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات اللہ تعالی مجھے اور آپ کو دین کے اس تصور کو سمجھنے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اطاعت و اتباع کا تعلق قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس لیے کہ دین یہی ہے اس کے علاوہ سب کچھ جو بھی اس کا نام رکھے وہ بے دینی ہے ناظرین کرام اسی دعا کے ساتھ آج کا پروگرام ختم کرنے کی اجازت چاہتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ